یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سات احزاب میں سے سات ماہ حزب بروز جمعرات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں جن پر تمہاری مشقت گران گزرتی ہے اور جو تمہاری بھلائی کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں مومنین پر بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے اور وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے اے اللہ رحمت کاملہ بھیجیے ہمارے سردار اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح رحمت کاملہ بھیجی آپ نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ہمارے سردار ابراہیم کی آل پر بے شک آپ سب سے زیادہ خوبیوں والے اور سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں اے اللہ برکت نازل فرمائی ہمارے سردار اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح برکت نازل فرمائی آپ نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ہمارے سردار ابراہیم کی آل پر تک آپ سب سے زیادہ خوبیوں والے اور سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں اے اللہ اپنے نبی امی کے بلند مرتبے کے واسطے سے ان پر میری ماں باپ فدا ہوں درود و سلام بھیجیے آپ کے اوپر جس طرح درود بھیجا آپ نے سیدنا ابراہیم پر اور برکت نازل فرمائی آپ نے سیدنا ابراہیم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی پاک بیبیوں پر آپ کے اصحاب کرام پر اور آپ کی پاک اولاد پر اور آپ کی تمام امت پر اس وقت سے لے کر روز قیامت تک اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح درود بھیجا آپ نے سیدنا ابراہیم پر اور سیدنا ابراہیم کی آل پر اور سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح السلام بھیجا آپ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرمائیے ہم پر اور ان سب پر بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ درود و سلام بھیجیے اور برکت نازل فرمائیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کے علم میں جتنے نفوس ہیں ان سب کی تعداد کے مطابق ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہزار بار ہر سانس میں ہر لمحے میں ہمیشہ ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر زبانے میں ایسا درود و سلام جو ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے تمام نفوس کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے تمام روحوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے روشن قلوب کے ذرات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے دلوں کے بدر کی انوار کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کی تجلیات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کی ذات کی صفات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کی ذات کی ظاہری تجلیات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کی ذات کی باطنی تجلیات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کے موجودات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آپ کی معلومات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے گنتی میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے حد و حساب میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے اب تک آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے شمار میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے قیامت تک آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے فرشتوں کی تعداد اور ان کی تقدیس کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے فرشتوں کی تعداد اور ان کی تذبیر کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے فرشتوں کی تعداد اور ان کے لا الہ الا اللہ کہنے کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آسمانوں اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے زمین زمین کے اوپر اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے سانسوں میں پوشیدہ جانوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے روحوں میں روح کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے کائنات میں موجودات کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے معلومات میں مادوم چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے موجودات میں جتنی چیزیں گم ہیں ان کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے گمشدہ چیزوں میں جو موجود ہیں ان کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے کائنات میں جس قدر سخاوت ہوتی ہے ان کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے سخاوتیں جتنی جتنی بار وجود میں آتی ہیں ان کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے باپوں اور بیٹوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے اکائیوں اور جفت چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے تاق اور جفت چیزوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے دنیا کے جملہ سکوں کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے کل اشیاء میں بہتر اشیاء کی تعداد کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود چیزوں کے وجود میں جتنے راز ہیں ان رازوں کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آدات کے ہر عدد میں جو راز ہیں ان رازوں کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی شان ربانی کے رازوں کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی شانِ بے نیازی کے رازوں کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آم و خاص جواہر کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیپ اور موتیوں کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کے علم و کمال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و جمال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و وسال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و خیال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آل کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویائی اور شیرین بیانی کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور بے قراری کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور وسال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز اور انجام کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے اور صلاح کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در گزر کرنے اور اللہ کے لئے جہاد کرنے کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال و قال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نقوش اور تلوں کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے اور فضلیت کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے موجود اور عام مال کی تعداد کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے نام مبارک کے نیم اور دال کے مطابق اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے رسول امی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے نبی امی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے حبیب امی اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے کوسر کے نبی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے روشن چراح پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے کمبل اڑنے اور چادر اڑنے والے پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے نبی رحمت پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے شفیق امت پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے امت کے دائمی محبوب پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے سچ بولنے والے پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے بلند و برتر رفیق پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے اللہ تعالیٰ کے برتر رفیق پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا محبوب پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجیے ہمارے سردار محمد مدنی پر جن کے پاس علم لدنی ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد امی پر جن کے پاس علم لدنی ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے رسول امی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے نبی امی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے برگزیدہ نبی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے منتخب نبی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے پسندیدہ نبی پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے امید گاہ خلائق پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت فرمانے والے ہیں بحق نون و سواد اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظہور اول ہیں بحق کاف سواد اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتیاء دینے والے ہیں بہقحہ قاف اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیارت اور تواف کرنے والے کے پاس موجود ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوست ہیں اس شخص کے جس نے تحقیق کے ساتھ آپ کی شہادت دی اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم کا سرچشمہ ہیں اور جو لوگوں میں امی کے لقب سے مشہور ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جس طرح درود بھیجا آپ تھی ہمارے سردار ابراہیم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہی اور تمام گناہوں سے توبہ کی اور میں نے آپ کے حبیب ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑ لیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تاکہ آپ کی پیروی کر سکوں اور آپ کے دین اور مسلک پر چلوں اور آپ وہی ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے پر چلتے ہیں پس ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور اپنے راستے پر چلا اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے مہربان بخشنے والے اور میں نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ آپ پر درود بھیجوں اس لیے کہ درود میں آپ کا اسم ذات ہے اور اس کو صفات گھیرے ہوئے ہیں پھر میری دعا ہے اور آپ کی جناب میں التجا ہے کہ آپ کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے واسطے سے جو اچھی صفات والے ہیں اور جن کی شان میں آپ کا فرمان ہے انقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مقام محمود پر بھیجے گا آپ بھی مجھے حضور کے ساتھ محمدی مقام محمود میں داخل فرما دیجئے یہی میری تمنا یہی میرا مقصود ہے اور یہی میرا مقصد ہے آپ کے اوپر درود و سلام بھیجنے سے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا درانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت میراج کے لیے لے گئی اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری سنانے والے درانے والے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی آل پر بھی ہمیشہ اے اللہ درود و سلام بھیجئے اس ہستی پر جن کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اور آپ کی آل پر بھی درود و سلام بھیجئے اور برکت نازل فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی ہمیشہ جس طرح برکت نازل فرمائی آپ نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ہمارے سردار ابراہیم کی آل پر اے اللہ درود و سلام بھیجے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہستی اور ہستی کے بھیدوں کی تعداد کے برابر اور آپ کی آل پر بھی اور برکت بھی نازل فرمائیے اے اللہ درود و سلام بھیجے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے اور زمانے کے رازوں کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اور برکت بھی نازل فرمائیے اے اللہ درود و سلام بھیجے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے علم کی ہر غائت کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے علم کی انتہا کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے علم کی مقدار و وسط کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے احاتہ علم کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے وسط علم میں غائت عادات کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے وسط علم کے ساتھ گنی جانے والی چیزوں کی تعداد کے برابر اسی طرح آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ پاک ہیں آپ آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے ہیں اور درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ بلند مرتبے والے ہیں ارش والے ہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں بہت پاک مبارک ہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں تمام کائنات کے مالک ہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور سب کو قائم کرنے والے ہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں یقتاں ہیں بینیاز ہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ آپ کسی سے پیدا ہوئے درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ ایسے یکتہ ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی موجود نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ پاک ہیں آپ ہی ہیں جن کے دست قدرت میں میری پہشانی کے بال ہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کے دست قدرت میں میرا دل ہے درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کے دست قدرت میں میری روح ہے درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کے سوا میرا کوئی نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کے سوا میرے دل میں کوئی نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کے سوا میری روح میں کوئی نہیں درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کو دوام بقا حاصل ہے درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ آپ ہی ہیں جن کے دست قدرت میں علم ملکوت ہے درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ میں عالم جبروت ہے اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ تمام آسمان اور زمین کے خزانے ہیں اور آن حضور کی آل پر بھی اے اللہ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ میں تمام آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں اور آن حضور کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موجود چیزوں کے راز ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہمارے مسجود ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قابل ستائش ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہمارے محبوب ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مطلوب ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری مخلوق میں بہترین ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہم کو ہر چیز عطا فرمانے والے ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہترین اتیاں ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آپ ہی ہر چیز کے کھلنے والے ہیں پس آپ درود و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام دلوں کی کنجی کھولنے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اے اللہ آسمانوں اور زمین کے عالم ملکوت اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے دروازوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں میں برائی اور گناہوں کے میل کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا دے اے دلوں کے دروازوں کو کھولنے والے اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی طرف پلٹ دے یہاں تک کہ میں آپ کے سیوہ کسی کو نہ دیکھا کروں اور ظاہری نگاہ اور باطنی بصیرت میں آپ کے سیوہ کوئی دکھائی نہ دے اور میری نگاہ کو میری آنکھوں اور میری بصیرت کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر دے اور میرے دل کو اپنی ذات اور اپنی صفات کی تجلیات سے روشن کر دے اے نوروں کے نور اے اللہ پیدا کر دے میری آنکھوں میں نور کو میرے سر میں نور اور میرے سینے میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے دل میں نور اور میری روح میں نور اور میرے باطن میں نور اور میرے ظاہر میں نور اور میرے چہرے میں نور اے اللہ میرے لئے ایک نور مقرر کر دے اے اللہ میرے لئے ایک نور مقرر کر دے اے اللہ میرے لئے ایک نور مقرر کر دے اے نوروں کے نور اپنے اس نور کے واسطے سے جو نہیں گجھے گا اور وہ نور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ برگزیدہ ہیں اور پسندیدہ نبی ہیں اور منتخب رسول ہیں اور جن پر سب کا سہارا ہے ہماری زندگی میں بھی اور ہماری موت کے بعد بھی اور وہی ہمارے لیے آپ کی مہربانی اور آپ کی بخشش اور آپ کی انائت اور آپ کے کرم اور آپ کے احسان سے دنیا و آخرت میں وسیلہ ہیں اے احسان کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اور درود بھیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام رسولوں کے سردار ہیں اور سارے انبیاء کے امام ہیں اور قیامت تک اگلوں اور پچھلوں کے پیشواہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم